آج ہم بنائیں گے نہوری بانگ آپ کو پائے بنانے کے تو بہت سی ریسپیز مل جائیں گی پائے کے بغیر بانگ بنانے کی یہ واحد ریسپی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دو کلو بانگ لی ہے میں مٹی کی ہانڈی میں بانگ بنا رہی ہوں اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے میں نے بانگ اس طرح سے کٹ کروائی ہے آپ نارمل بھی کروا سکتے ہیں سب سے پہلے ڈالیں گے دو عدد دارچینی کے ٹکڑے دو عدد بڑی لائچین سات سے آٹھ لانگ ایک ٹیو سپون کالی میچ ایک ٹی سپون نمک اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً دو سے ڈھائی لٹر پانی جس سے بنے گی بانگ کی یخنی ہلکی آنچ پہ ڈیڑھ گھنٹہ پکانے کے بعد بانگ کی یخنی تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی اچھی یخنی بن گئی ہے اب ہم بانگ کو باہر نکال لیں گے ہماری بانگ بھی نائنٹی پرسنٹ گل چکی ہے یہ دیکھیں کتنی زبردست ہے بانگ کو باہر نکال لیں گے اور یخنی کو ہم علیدہ رکھ لیں گے اب ہم بانگ کا مسالہ بنائیں گے اب سب سے پہلے ہم لیں گے ایک کب گھی گھی کو اچھی طرح سے گرم کرنے کے بعد اس میں ہم دو عدد باریک کٹے ہوئے پیاز ڈالیں گے پیاز کو اچھی طرح پانچ سے چھ منٹ تک فرائی کر لیں گے فرائی پیاز سے بنے گا بانگ کا مزیدار مسالہ اب ہم ڈالیں گے ایک ٹی بل سپون لسن اور ادرکی پیسٹ اور اس کو دو منٹ اچھی طرح فرائی کرنے کے بعد اس میں ہم باقی مسالے ایٹ کریں گے ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون سانف پاودر سکھا دنیا پاودر زیرہ پاودر ایک چوتھائی ٹی سپون حلدی ایک ٹی بل سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون کشمیری لال مرچ اور نمک مسالے کو اچھی طرح بھون لیں گے اور اچھی طرح سے بھوننے کے بعد ہم اس میں ایک کب دہی ڈالیں گے اور دہی ڈالنے کے بعد دو سے تین منٹ تک دہی اور مسالے کو اچھی طرح سے پکائیں گے اور آپ نے چمچ مسلسل ہلاتے رہنا ہے دہی اور مسالہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب جب گھی اوپر آ جائے گا تو ہم اس میں اپنی بانگ ڈالیں گے اور اس مسالے کے ساتھ ہم بانگ کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے بانگ کی یخنی مٹی کی ہانٹی میں یخنی سے بنی بانگ بازار کی بانگ سے بھی زیادہ مزیدار ہوتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی سے یہ کتنی مزیدار لگ رہی ہے اب ہم اس میں ہلکا سا چمچ لائیں گے اور ڈھکن دے کر پندرہ سے بیس میرے تک پکنے کے لیے رکھتیں گے ہماری بہت ہی مزیدار بانگ تیار ہے نلی کی یہ بوٹی دیکھ کر آپ کو بازار کی بانگ تو یاد آگئی ہوگی اس کو آپ ناشتے میں بھی خواہ سکتے ہیں یہ دیکھیں زبردست آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی ٹینڈر ہے ایسی بانگ تو آپ نے بازار سے بھی نہیں کھائی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا تینکیو